آسٹریلیا کی سٹیٹ ویکٹوریا میں اس ٹائم سٹریج سری لکڈاؤن امپلیمنٹی ہے وچھ مینز کہ آپ گھر سے باہر صرف چار وجوہات کی بنا پر جا سکتے ہیں فرسٹ کہ اگر آپ ایسنچل ورکر ہیں اور گھر سے ریموٹلی کام نہیں کر سکتے سیکنڈ کہ اگر آپ گھر کی گروسری کے لیے جانا چاہتے ہیں تھرڈ کہ اگر آپ کسی کی کیر گیونگ کے لیے جا رہے ہیں اور فورت کہ اگر آپ ایکسرسائز کرنے جانا چاہتے ہیں وہ بھی گھر کے آس پاس اور اس کی وجہ کی ویڈیو ہماری پچھلی ویڈیو سے زرہ ڈیفرنٹ ہوگی آج کی ویڈیو بہت انٹریسٹنگ اور انفرمیٹیف ہوگی کیونکہ میں آپ سے شیئر کروں گا آسٹریلین ہسٹری کے بارے میں آسٹریلیا کا کیا بیک گراؤن تھا آسٹریلیا کیسے وجود میں آیا آسٹریلیا نے کیسے ڈیویلپ کیا ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے انڈیجنس پاپولیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آسٹریلیا میں مسلمان کب آئے اور پنجابی سکھ کمیونیٹی کے لوگ کب آئے ہم بات کریں گے کہ آسٹریلیا کو آسٹریلیا کیوں کہا جاتا ہے سو بیڈاوٹ ویسٹنگ ای نی مور ٹائم لیٹس جمپ انٹو ایٹ آسٹریلیا کی ہسٹری جاننے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا سا پہلے جانا پڑے گا year 1625 کے بعد سے great britain at that time اپنے convicts north america بھیجنا شروع کر دیتا ہے اور وہ وہاں پہ panel colonies create کرنا شروع کر دیتے ہیں convicts کے جن پہ فرض و چرم آئید ہو چکی ہوتی ہے اور panel colonies means کہ ایک ایسی colony جہاں پہ سارے convicts ہیں ان سے labor کا کام لیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر ایک governor ہے جس کے پاس complete authority ہے ان کو discipline کرنے کی اور ان سے کام لینے کی یہ سلسلہ 1625 سے 1775 تک جاری رہتا ہے اور 13 panel colonies create ہو جاتی ہیں آپ نے اکثر history کی books میں 13 american colonies یا 13 colonies of north america کا ذگر پڑا ہوگا چونکہ 1775 تک کافی عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور یہ panel colonies کافی grow کر چکی ہوتی ہیں تو یہ 13 panel colonies آپس میں decide کرتی ہیں کہ اب ہم یہ slavery کی زندگی اور گزار نہیں سکتے اور یہ لوگ directly Britain کو report کرنے کے بجائے آپس میں collaboration شروع کرتے ہیں اور ایک sense of shared American dream ان میں جنم لیتی ہے یہاں پہ ایک بہا بتانا بہت امپورٹل ہے کہ ان year 1770 British commander James Cook جو کہ ایک explorer تھے اپنے scientific journey پہ continent دریافت کرتے ہیں اور اس جگہ کو نام دیتے ہیں بھٹانی بے which is in new south wales that was the first time James Cook encountered with indigenous people of this land وہ آپس آتے ہیں اپنے findings کی report government کو دیتے ہیں and British government really liked that report because they found another land now to create panel colonies and to expand British empire year 1775 سے لے کر year 1783 تک American revolution war start ہوتی ہے جس کو ہم American independence war بھی کہتے ہیں اور یہ war 1783 میں ختم ہوتی ہے اور United States of America وجود میں آتا ہے after they got out of United States Britishes نے کانویٹس کو کہیں نہ کہیں تو بہجنا تھا for settlement and to expand their British empire they then decided to send their first fleet under the command of Captain Arthur Phillips to newly discovered continent New South Wales 26 January 1788 کو British سے پہلی fleet New South Wales پہنچتے ہیں یہ پہلی fleet 11 شفص پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں 736 convicts ہوتے ہیں 100 کے قریب فوجی افسران ہوتے ہیں اور almost 150 کے قریب salesman ہوتے ہیں یہ لوگ New South Wales پر پہلی European settlement کرنے پہنچ جاتے ہیں ریسرچرز کے مطابق یہ convicts سارے skilled تھے ان میں سے کچھ کو farming آتی تھی اور کچھ tradesmen تھے پہلے سال convicts کو with حکومتی افسران کیونکہ یہ Captain Arthur Phillips ان کے جنرلز میں ہیں کہ پہلے سال ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا بڑا انہوں نے cultivation کی لیکن وہ ساری اچھے طریقے سے اندازہ نہیں تھا اب بات کرتے ہیں ہم انڈیجنس پاپولیشن کی آسٹریلیا میں بریٹیشرز کے آنے سے پہلے انڈیجنس پاپولیشن انڈیجنس جن کو ہم ابوریجنلز کہتے ہیں ان کی پاپولیشن سات لاکھ پچاس ہزار تھی بٹ جیسے یورپین سیٹلمنٹ ہوئی اور پاپولیشن اس دنیا سے فارغ ہو جاتی یا تو کچھ ڈیریکٹ کانفرنیڈیشن میں مارے جاتے ہیں اوپیسلی انہوں نے ریٹیلییٹ کیا کیونکہ یہ ان کا لینڈ تھا اور انڈیجنس پاپولیشن دنیا کی سب سے انشین لیونگ کلچر پاپولیشن کیونکہ وہ اس کانٹیننٹ میں ساٹھ ہزار سال سے رہ رہے تھے سارے ریسرچر اس بات پر متفق ہیں کہ انڈیجنس پاپولیشن اس کانٹیننٹ میں پچھلے ساٹھ ہزار سال سے رہ رہی تھی یا تو ڈیریکٹ کانفرنٹیشن میں انڈیجنس پاپولیشن کو مارا جاتا ہے یا پھر انٹروڈیوز ڈیلیبیٹلی انٹروڈیوز ڈیزیزز پینڈیمک کیا جاتا ہے انفلوینزا کا سمال پاکس کا اور اسی طرح کی تین چار بیماریوں کا جس سے انڈیجنس پاپولیشن کو بہت نقصان پوچھتا ہے اور یہ آسٹینی ہسٹری کی بہت ڈارک سائیڈ ہے اب آگے چلتے ہیں سیونٹین نائنٹی سیمیگرنٹ فری سیٹلرز نیو سوٹ پیلز آتے ہیں اور یہ کوئی آم فری سیٹلرز نہیں ہوتے یہ اگری کلتر انڈیس میں بہت سکل تھے اور ان کو بریٹش گورنمنٹ نے وہاں سے بیجا تھا کہ آپ جائیں اور ہم آپ کو 60 to 120 اکر تک لینڈ فری دیں گے آپ کو فارمن ٹول فری آف کاؤ دیں گے انڈیسٹری کو بیلڈ کرنا ہے اور اس طرح سے فری سیٹلرز آہستہ آہستہ نیو سوٹ ویلز آنا شروع ہو گئے ان 17 99 میتھی فلینڈرز جو کہ خود ایک 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 سپلور تھے وہ اس کانٹیننٹ کو سرکم نیویگیٹ کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کے ارد گرد ایک پورا چکر لگا لیتے ہیں اور اس کانٹیننٹ کا رگبہ اور یہ کتنا بڑا ہے اس کا پورا انداد لگا لیتے ہیں اور وہ اس کانٹیننٹ کو نام دیتے ہیں تیرا آسٹرولیس کا یہ دونوں لیٹن ورڈ ہیں تیرا کا مطلب ہے unknown اور آسٹرولیس کا مطلب ہے southern land اور بعد میں وہ اس لیٹن ورڈ کو چینج کرتے ہیں انگلیس میں اور اس کو نام دیتے ہیں آسٹرولیس کا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کونوکٹ شاہے تھے نیو سوال ویلز میں اور کچھ فری سیٹلرز تھے اگری کلچر انڈسٹری انہوں نے لگائی تھی ایک دم یہ develop کیسے ہو جگہ جگہ سے گول نکلا تھا اور بیٹش حکومت نے دنیا سے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ یہاں پہ آئیں اور مائننگ انڈسٹری لگائیں اور یہاں پہ گول نکال لیں تو پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آئے اور ان کو ڈگرز کا نام دیا گیا اب جب گول ڈگرز سارے دنیا کے کونے کونے سے آسٹریلیا آتے ہیں اور یہ دوسرے کے بڑے کلوز لی ہو کے کام کرتے ہیں تو تب یہاں پہ میٹ شپ کا کون سیپ اور میٹ شپ ہوتا ہے جو ہم یہاں پہ آسٹریلیلین سنتے بھی ہیں میٹ اور میٹ شپ یہ تب وہاں سے شروع ہوا دے اب 1853 میں اور میں یہاں پہ یہ بات بھی منشن کرتا چلوں کہ Melvin at that time gold rush کے پیریڈ میں repeatedly richest city in the world رہا اب 1853 میں ایک rebellion war ہوتی ہے against Britishers اور وہ تھی between diggers and British authorities in New South Wales انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں exploit کر رہے کیونکہ licensing fees بہت زیادہ تھی Britishers نے ایسے ہی لوگوں کو یہاں پہ آنے نہیں دیا انہوں نے اپنا advantage دکھا کہ آپ یہاں پہ آئیں gold نکالیں لیکن آپ کو لیسنس سنگ fees دینے پڑے گی تو وہ چونکہ بہت زیادہ تھی اور کچھ rights بھی یہ proper دے جگانے کے لیے in australia گو کہ وہ ہار گئے بہت برے طریقے سے کیونکہ ان کے پاس اتنے weapons نہیں تھے اور British authorities کے پاس سارے weapons ان کے پاس پوری تیاری تھی کون ویٹس کو کیسے ہینڈل کرنے ہے اور ان کے پاس پوری فوج تھی ہار تو گئے ڈگرز لیکن انہوں ان کو ترانسپورٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے بیٹوین ڈیفرنٹ کالونیز اب چونکہ یہاں پہ آوٹ بیک آسٹریلیا میں بیرن لینڈ ہے اور ویدر کنڈیشن بڑی ہارش ہیں ابھی بھی ہر سال یہاں پہ بوش فائرز ہوتی ہیں اور آسٹ یر بھی آسٹریلیا میں بوش فائرز ابزورب کر سکیں اور ٹرانسپورٹیشن میں مدد کر سکیں تب ان ایٹین سکسٹی یہ کیمیلز اور کیمیل ایرز کو ایمپورٹ کرتے ہیں فرام سب کانٹیننٹ اور تب پہلی دفعہ یہاں پہ مسلمان اور پنجاب کے سکھ کمیونیٹی کے لوگ آتے ہیں اور یہ کیمیل اور کیمیل ایرز پروگریس کر چکی تھی اور سنس آف نیشنل ایزم لوگوں میں اور بڑھ گیا تھا اور کچھ آؤٹ لاؤز گینگ بھی تھے جو کہ بریٹش ایتھوریٹیز کا مقابلہ کر رہے تھے تو اس وقت کے پریمیر ہنری پاکس نے 1889 میں خطاب کیا انہوں نے رولر آڈینس سے کہ جسنا امریکہ میں کونوکٹس نے تھو وار انڈپیننس لی ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہاں پہ وار کریں آپ لوگ اپنی نیشنل اگزیکیٹیو گرمنٹ قائم کریں لیکن اپنے ٹائز مدر کنٹری کے ساتھ برقرار رکھتے ہوئے 1901 میں کولونیز ووٹ کرتی ہیں تو رفرендم to unite in a federation and that's how modern australia came into being australia is a constitution monarchy with queen of the united kingdom as its sovereign اور یہی reason ہے کہ queen appoint گوورنر general on the advice of prime minister of australia جو کہ queen ka australia میں representative if you find this video informative please do share it with your friends اور interesting content kili please like and subscribe to my channel i hope this pandemic will end really soon not only in australia but in the whole world as well till my next video stay tuned and take care